یہ کل رات کو میرا بانجا ہے سکہ بانجا ہے ذریع نورسٹری پشاور میں پڑتا ہے اور وہاں کا پی ایس ایپ کا جنرل سیکیٹری ہے کل میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے ہمارے دوستوں کا دلازاری ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جگڑا کیا تھا پھر جگڑے کے بعد ان کا صلح ہوا آپس میں ان کیا رازی نامہ ہو گیا ہماری پشتون روایات یہ ہے کہ جب ہم جرگے کرتے ہیں تو اس میں قتل کو بھی معاف کرتے ہیں ایک سے لے کے دس قتل معاف ہوتے ہیں لیکن پھر جب جرگہ ان کے درمیان صلح کرتا ہے تو پھر وہ چیز بھول جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے جو ہیں وہ دوستیاں کرتے ہیں رشتے کرتے ہیں اس تک پہنچتے ہیں یہ ہمارے سارے یہاں بلوچ ہے پشتون ہے چتنے بھی ہمارے قبائلی روایات ہیں لیکن انہوں نے اس روایات کو بھی پامال کیا دوپیر کے ان کے درمیان صلح ہوا جرگایا رات کو پیٹی آئی کے کارکنون ابھی میں وہ الفاظ اس نے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں حقیقت ہے کہ یہ رات کو گئے اس کے کمرے نہیں ہم آدم تشدد کے لوگ ہیں ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم باچہ خان کے سپائی ہیں ہم نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے ہم نے برداشت کیا ہے میں اس پہ آتا ہوں دو میٹھا اگر آپ مجھے ٹیم دیتے ہیں آپ تو پورا تین دیتے تک بوتے رہے ہیں عجی صاحب آپ کی مہربانی ہوگی تو اس پہ حملہ کر کے اس کو اتنا زخمی کیا کہ وہ شدید مطلب اس صورتحال سے گزر رہا ہے کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے یہاں پورا سر ان کا پاڑ دیا اس کے انکے جو ہیں وہ نکل گئے ہیں میں کہتا ہوں یہ کون سی روایات ہے چمن میں آج خان جلانی خان شہید کی برسی تھی عمل ولی خان آیا ہوا تھا ایک ہزاروں کی تعداد میں ایک بہت بڑا جلسہ منقد ہوا ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دبنے والے ہیں یا آج تک ہم جھکے ہوئے ہیں ہم ہماری تاریخ سو سالہ ہے ان کو صرف بتانا چاہتے ہیں کسی کی دس سالہ ہوگی کسی کی بیس سالہ تاریخ ہوگی وہ ایسے لوگ آئے ہوئے جو آج سیاست سیکھ کے یہاں پہ ہم لوگوں کا جمہوریت سکھاتے ہیں اس دنیا میں جمہوریت سیاست ہوتی ہے سیاست جمہوریت ہوتی ہے ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنی سیاست کریں زبردستی غنڈگردی اور تشدد سے کسی کو دبانے کی کوشش نہیں کریں تو آج ہم نے اپنی شہیدوں کا دن منع ہے اس دوران عمل ولی خان نے بھی ہم نے ان کو خوش آمدید کہا یا بلوچستان آنے پر ہم نے جلان خان شہید جو آج سے نو سال پہلے برے بازار میں چمن میں ان کو اس بنیاد پر شہید کیا کہ واقعی بات کرتے تھے وہ قوموں کی یک جہدی کی بات کرتے تھے وہ اس ملک کی بات کرتے تھے لیکن آج جو ہمارے ساتھ پر ہو رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو حربیں ہیں اس کو استعمال نہ کیا جائے دیکھو میں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو میں پشتنخواہ کے لئے بات کروں گا میں اگر ظلم پنجاب میں بھی ہو رہا ہے تو میں ادھر بات کروں گا ظلم اگر سندھ میں بھی ہو رہا ہے تو میں ان کی خلاف بات کروں گا لیکن میں اپنے قوم کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پشتون ایک امن قوم ہے کم از کم اس کو تشدد کے ذریعے نہ بڑکائیں ہم نے میں آپ کو بتا دوں اس کوئٹہ میں ہم نے کچھ لاغ میں شہدہ دیے ہوئے قاسم شہید محبت شہید جلانی خان شہید یہاں پہ 65 آپ کے وقلہ شہید ہوئے تو کیا یہ سیاست ختم ہوئی کیا یہ جمہوریت ختم ہوئی یہ تو اور بھی تحریکیں جو ہے مضبوط ہوتی ہیں ان شہادتوں سے جلوں سے کونوں سے آپ پچا خان کی سیاست کو دیکھ لیں سو سال میں جو 1910 1915 میں شروع ہوا ہے تو سو سال سے زیادہ وہ تحریک ہے میں سپیکر صاحب آپ بی اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہماری اتحاد ہے ہمارے آپ کے کچھ میمبر نے پہلے بھی کہا تھا کہ این پی اپنا واضح کر لیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا اتحاد جو ہے وہ باپ پارٹی کے ساتھ ہے اس صبح میں ہم اس کے پابند ہیں ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ جام صاحب ہے جام صاحب ہمارے اس ہاؤس کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں ٹیگری بینچز کے نہ کیا پوزیشن کے تو میں اس دوستوں سے اپنی ایک دوستی کے ذریعے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشتنخواہ صبح کے وزیر علیہ سے وہاں کے گورنر سے وہاں کے ہوم سیکیٹری سے وہاں کے ہوم منسٹر سے میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اگر تشدد کا جو واقعہ ہوا ہے اس مجرموں کو گریفتار کیا جائے ان کو سزا دی جائے ہم نہ جگڑا کرنے والے ہیں اور نہ جگڑا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم نے ثبوت کے ساتھ دیا ہے کہ ہم نے عوام کی طاقت سے اپنے حقوق اصل کیے ہم نے اس ملک میں اس پاکستان میں انگروزنگ کو جائے باچہ خان کے ایک لکڑی کے ذریعے ہم نے یہاں پہ حقوق اصل کیے ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی ہم پہ گولیاں چلائے گی شکریہ ملک کے میدان پہ ساتھ سو لوگ ہمارے شہید ایک ہی جگہ کر دئے آپ کسخوانی کا لے لیں آٹھ سو ہمارے کارکنوں کو ایک ہی جگہ شہید کیا گیا پھر بھی ہم نے اس تحریک جو ہے نہ چھوڑی اور نہ چھوڑیں گے اور آئندہ بھی اپنے قوم کے لئے اپنے اس پختون قوم کے لئے اپنے مظلوم قوموں کے لئے یا ہمارے بھلوچ مظلوم ہیں جو بھی آپ مظلوم چاہے سندھی ہے ان کے حقوق کے لئے لڑتے رہیں گے اور اپنے حقوق کے انشاءاللہ حاصل کریں گے عدم تشدد کے راستے سے تو میں مظمت کرتا ہوں اور یہ مطالبہ اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے اور اگر ناجائز ہوا ہے تو ہم اس کی مظمت کرتے ہیں اور ہم ریکویسٹ بھی کریں گے خیبر پختنفاہ گورنمنٹ سے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ ہمارے ایک بلوچستان کے شہری ایک دوست کا ان کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز ہوا ہے بلکہ کسی بھی پنجاب یا سندھ میں بلوچستان کے کوئی بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز نہیں ہونا چاہیے پارٹی سے اٹھ کے اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ادیادی نہیں ہیں اگر ہماری گورنمنٹ کے خلاف کوئی اسلام آباد میں درنے دے گا اور ہمارے لئے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرے گا اور یہاں اسمبلی میں بیٹھ کے جمہوریت کی بات کرے گا اور ادھر سٹیج میں بیٹھ کے مخالفت کرے گا تو ہم ضرور اس کو بولیں گے ہم ضرور بولیں گے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے اگر آج ادھر آج ادھر بیٹھ کے آج اگر ادھر بیٹھ کے آج چمن کا راستہ بند ہے اس علاقے کے لوگوں نے ان کو ووڈ دیا ہے آج وہ لوگ فار ہو رہے ہیں اور آج ان سے تکلیف جا کے پوچھا جائے کہ کتنی تکلیف ان لوگوں کو ہو رہی ہے کیا آج سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ گورمنٹ ٹھیک نہیں ہے یہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہے اگر یہاں بلوچستان میں جمعیت کے بارہ سیٹے یا گیارہ سیٹے ہیں یا انپی کی سیٹے ہیں تو پھر وہ بھی غلط ہے کیا آپ ہمیں مجھے جواب دیں اس بات کا کہ یہ بھی پھر غلط ہے صرف اور صرف صرف اور صرف اسلام آباد کے لیے یہ آپ ہماری پارٹی کے اوپر باتیں کر رہے تھے کہ جی اتنے دن ہوئے دس دن میں آپ کا درنا نہیں چلا ہم تو ایک سو چھبیس دن بیٹھے رہے ٹھیک ہے اور ہم نے تو چار انکوں کی بات کی تھی اس کے بعد آج آپ نے پورے پاکستان میں شراؤں کو بند کر دی ہے جو لوگ تکلیف میں جو آپ سے محبت بھی کر دی تھے وہ بھی ختم ہو گیا اس چیز کا جواب دیں یہ جو انہوں نے بات کی کہ دونوں ہم جام صاحب کے اتیادی ہیں ہم میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی اتیادی ہو جو بھی ہمارے دوست ہو مگر اگر ہمارے پارٹی کے خلاف کھڑے ہوں کے سٹیج میں بات کریں گے ہم ان کے خلاف بات بھی کریں گے اور حقیقت بھی بولیں گے کہ آج یہ گورنمنٹ میں ادھر بیٹھے اور وہ شراؤں بند ہے آپ جا کے ان لوگوں سے پوچھا جائے یہ کتنے لوگ تکلیف میں ہیں آپ اس سے جا کے پوچھا جائے آپ ہمارے ساتھ بیکھیں اس گورنمنٹ میں میں آپ کے بات دیئے کہ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ ابھی بات بتائیں کہ کتنے ہزاروں لوگ جو ہے خوار ہیں آپ ان سے پوچھا جائے چلے آپ کہتے ہیں اپنے باتوں پہ جہاں سپیکر صاحب ایک منٹہ گر مجھے دے وہاں پہ لوگوں کو زخمی کر کے میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں ان دونوں کا توڑا معاملہ آپ کا تعلق کی میرے خیم میں پی ٹی آئی سے ہے آپ جبیت والوں کا میں بولنے نہیں جاتے میں آپ کے ربی کے خلاف میں واقع ہوں نہیں اس چیئر پر اس چیئر پر بیٹھ کر میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو میں اسے روکتا نہیں ہوں ماشاءاللہ چی بات نہیں بیس دفعہ نہیں مرزیان صاحب دوسری دفعہ پوٹے میں نے کہا کہ ان کا معاملہ اور آپ کہیں موقع دے رہا موقع دے رہا آپ دوسروں کو موقع دے رہے جو بات میں آتے ہیں ان کو موقع دے رہا اور میں موقع نہیں دے رہے وہ میں اپنی مرضی سے دوں گا موقع جس کو میں چاہوں موقع دوں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا دیکھیں میں یہاں بیٹھ کر آپ سب کا جو ہے سپیکر میرا کسی پارٹی اس کرسی پر بیٹھ کر میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق جمعید علماء اسلام کا میں ایک بندہ بیٹھا ہوں تھوڑا سا تو رہم ہم پہ کر لے دیکھیں جناب سپیکر درنے کی بات ہم نے یہاں پہ نہیں کیے روایت رہی ہے اس میں ہم نے کبھی درنے کی بات نہیں کیے کبھی ہم نے پی ٹی آئی پہ یا کسی اور پہ تنقید نہیں کیے یا کسی اور اس پہ نہیں کیے ابھی اگر جناب پی ٹی آئی والے وہ اسی بات پہ چلنا چاہتے ہیں کہ جمعید کے بارہ بندے ہیں اس کے گیارہ ہیں اگر ہمیں گنوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کو گنوائیں گے کہ ہم آپ کے خلاف ہم نہیں ہیں پورے پاکستان کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جس میں این پی سے لے کے بچٹو خوض آپ بیٹ جائے آپ سنیں میری بات آپ میری بات سنیں اس کے بعد آپ جواب دے دیں کیونکہ آپ ڈیڑھ سال میں آپ نے جو ملک کا حشر کیا ہے اور ڈیڑھ سال میں آپ نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے آپ نے یوٹن کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں اس یوٹن کی وجہ سے آج ہم روڈ پہ بیٹے ہوئے ہیں اگر قلعہ عبداللہ کا روڈ بند ہے تو عوام یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ دس دن کہو ایک مہینہ کا ہو ہم روڈ پہ بیٹیں گے لیکن ان سے ہماری جان چھوڑائی جائے آج اگر مہینہ ہی کا تناسب دیکھ لیں آج آپ یوٹن کا تناسب دیکھ لیں آج جتنے بھی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ لوگ مجھے ثابت کر کے دے دیں کہ جی بلوستان میں ایک ایٹ رکھا ہے یا پاکستان میں کئی ایک ایٹ انہوں نے رکھا ہے یہ ہمیں بتا دے جو جو غادے انہوں نے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک لوگوں کو نوکریان دیں گے کتنے لوگوں کو نوکریان دیا دیں جنب سپیکر وہ بتا دے ہمیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ پچاس لاکھ گھر ہم لوگوں کو بنا کے دیں گے پھر آخر میں آ گیا کہ ہم انڈے اور مرغی لوگوں کو دے دیں گے اور نہیں تو انڈے اور مرغی کسی کو دے لے دے دیں یہ مقافظ عمل ہے انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آج این پی بھی ان کے خلاف ہے آج پشتنخواہ بھی ان کے خلاف ہے آج دوسرے جبائیتیں بھی ان کے خلاف ہیں آج روڈ پہ بیٹے ہوئے ہم اپنے حق کے لیے روڈ پہ بھی بیٹیں گے دھرنا بھی دے دیں گے سب کچھ کریں گے اور اس حکومت کو ہم یہاں سے بھگا دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لوگے دوہزار پیسہ صورت ان کے لیے نہیں ہوگا یہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں اور ان کی جو حرکتیں ہیں اور جتنے بھی یوٹن ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا صفایہ کر دے گا جناب سپیکر دوسری بات جو اصل بات میں کرنا چاہتا دیئے تو انہوں نے شروع کیا تو انہیں کچھ باتیں وضاعتیں کر دی دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن میں ہم تو اپنے درنے میں تھے لیکن ایجوکیشن کا جو حشر ہمارے پتہ نہیں کدھر گیا مشیر صاحب مشیر صاحب نے خوزدار کا میں آپ کو بتا دوں باقیوں کا تو سلسلہ چل رہا تھا خوزدار کا میں آپ کو بتا دوں خوزدار میں نانٹیچنگ پوستوں کا جتنے بھی لسٹ آئے ہیں ابھی وزیر کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی چھپیس بندے میرے ہیں ان کو اس میں ڈال دو نہیں تو میں ان پر سائد نہیں کروں گا میں ان کو آرڈر ایشو نہیں کروں گا کیوں نہیں کر رہا ہے میرے پاس بھی ان کے پڑے ہوئے ہیں جو لسٹ وہاں سے میرٹ کے بنیاد پر آیا ہے اس کو ایشو نہیں کر رہا ہے میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ لسٹ میں آپ کو پہنچا دوں گا جو میرٹ کا لسٹ ہے اور اس لسٹ کو رکھ کے اپنے پاس اور اپنے کوئی ڈی جی اس نے چینج کر کے رات و رات جس نے اپنا ڈائریکٹر چینج کر کے دوسرا ڈائریکٹر رکھ لیا کہ جی یہ ڈائریکٹر یہ لکھالے کا ڈائریکٹر نکال کے مجھے دکھا دے میرے پاس وہ لسٹ پڑا ہوا ہے جو میرٹ سے آیا ہے اور جو لسٹ میں چینجنگ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی چھمیس بندے ہمارے ڈال دو آج بھی میں آپ کو دکھا دوں گا خوزدار کے پوسٹوں پر میں آپ کو دکھا دوں گا ریکارڈ کے مطابق خوزدار کے پوسٹوں پہ نصیر آباد کے بندوں کو رکھ لیا ہے خوزدار کے پوسٹوں پہ جو درجہ چھارم کے ہے اور ان پہ جو ایلا بیلہ کے بندے رکھی ہوئے ہیں میں آپ کو ریکارڈ بھی پیش کر سکتا یہ نہیں کہ میں صرف دعوے کر رہا ہوں تیسری بات یہاں پہ بات چلی سردار صاحب سن لے سردار صاحب نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ جو ہمارے اسسٹنٹ ہے ان پہ کوئی ثابت کر لے سردار صاحب آپ یہ کیا بنایا ایشو آپ لوگوں نے اس کو کیا سیک ادار اسسٹنٹ جو بنایا آپ لوگوں نے اس میں میں نے سردار صوری بیلٹ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے سردار میں فریکٹ ہوگے میں ارز کر رہو اس پہ اگر ابھی بھی میں وصوب سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک روپیہ ایک روپیہ لینے والا میرا سی ایم ہو دینے والا ثابت کرے میرا وعد ہے میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گا میں نے اسسٹنٹو کی بات نہیں کیا ہے اسسٹنٹ برتی ہوئے ہیں تو بازابتہ اسمبلی سے سردار میں کرای تھے آپ یہاں ماذرات جاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس اسسٹنٹ کے خلاف مارچ میں جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا آپ نے رولنگ دی تھی یہاں ایک کمیٹی بنایا گیا تھا ابھی سردار سالے صاحب تو یہاں سے اٹھ کے چلے گئے مارچ میں اس اسسٹنٹ کے خلاف آپ نے کمیٹی بنائی کہ جی اس کے خلاف انکواری کیا جائے جو ڈسٹرک چیرمن خوزدار رہا ہے ڈسٹرک خوزدار کے تمام ریکارڈ کو چیک کیا جائے اور اس پہ انکواری کیا جائے مارچ سے آج تک کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجوہ تو ہمیں بتا دے اس میں کس کے ہاتھ ہے اس کے بعد پھر آپ نے کمیشنر کو بلایا اس کے بعد دوسری کمیٹی بنی اور وزیر محصوب صاحب سردار سالے صاحب وہ کہہ رہا ہے جی میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی لیے اگر آپ کے سردار ہاتھ میں کچھ نہیں تو آپ چھوڑ دیں وزارت مارچ سے آج تک میں ایک کہیں دفعہ اس کی نشان دی کر چکا ہوں یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیے اگر میں ثابت نہیں کروں کرپشن تو آپ مجھے لٹکا دے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہو میں نے ریکارڈ بھی آپ کو دے دیے میں نے ریکارڈ بھی اسمبلی میں جمع کر دیے سب کو جمع کر دیے آپ مجھے بتا دے کس کا کیا ہوگا اسمبلی کے رولنگ کا کیا ہوگا مجھے شوڑ دے میں بھاڑ میں جاؤں کچھ بھی ہو جائے میرا لیکن اسمبلی نے جو قائمٹی بنایا اسمبلی نے رولنگ دیے آٹھ دسویں مہینہ ہے دس مہینہ ہم تقریبا نو مہینہ دس مہینہ ہو رہے ہیں دس مہینے سے اسمبلی کی بات کو کوئی امید نہیں دی جارہی ہے اس کا وجہ کیا ہے آپ اس پہ بتا دے ہمیں کہ ہم کیا کرے کس کے پاس جائے اسمبلی میں آپ بولنے نہیں دیتے ابھی آپ کی مہربانی آپ نے بولنے دے دیا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ ہمیں کچھ اور کچھ بولنے کا موقع دے دے اور دوسری بات یہ ہے اس پہ ہمیں کہے کہ جی اس پہ انکواری ہوگی یا نہیں ہوگی آیا اسمبلی کی بات کو تقدز مانا جاتا ہے یا سیکٹریز یا کمیشنرز اس بات کو نہیں مانتے اگر نہیں مانتے ہم بھی چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے پھر ہم اس کرپشن کا رخ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں جا رہا ہے پھر ہم وہ رستہ ڈھونڈے گے پھر سردار صاحب ناراض نہیں ہونا پھر ہم رستے کو ڈھونڈے گے شاید آپ تک پہنچ جائے کئی پہنچ جائے تو پھر ہم اس رستے کو ڈھونڈے گے آپ مجھے بتا دیکھیں اس میں انکواری کیوں بھی ہو رہا ہے شکریہ شکریہ جنہاں